دیکھیں پاکستان میں ہمارا مغاشرہ اسی طریقے سے پروان چڑھا ہے کہ وہاں پہ جو عورت کی رائے ہے اس کا اعترام نہیں ہے بہت سارے ایسے ایشوز جو عورتوں کے لیے پہلے ممنوع موضوعات تھے جیسے ریاست کا عورت کو کیا پتا بزنس کا عورت کو کیا پتا یا یہ آپ کے کرنے کے کام نہیں ہے یا آپ کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں بزنس کے حوالے سے بھی عورتوں کو پہلے بہت زیادہ ریجیکٹ کیا جاتا تھا اب کیونکہ ایک سپیس بنی ہے خواتین ہر شعبے میں آگے بڑی ہیں اسی طریقے سے میں دیکھا کہ میڈیا میں خواتین کی تعداد بڑی ہے اور اب وہ جو ایک خاص کونے میں خواتین کو اکٹھا کر دیا جاتا تھا اور کچھ موضوعات پہ بات کرنے کی اجازت ہوتی تھی اس سے بڑھ کے اب خواتین بولتی ہیں وہ سیاسی امور پہ بھی بات کرتی ہیں وہ دفاعی امور پہ بھی بات کرتی ہیں وہ سلامتی کی ایشوز کی اوپر بھی بات کرتی ہیں تو شاید ہمارا معاشرہ ابھی یہ قبول نہیں کر پا رہا کہ یہ خواتین کی جو آ رہا ہیں یہ اس ملک کی شہری ہیں اس تیاست کی شہری ہیں اور ان کا حق ہے کہ یہ رائے دیں تو بنیادی وجہ تو مجھے لگتا ہے یہ ڈنائل ہے کہ جب وہ بتتمیزی کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں تو وہ ڈسکرج کرنا چاہتے ہیں عورتوں کو کہ آپ ان معاملات میں مت بولیں ایسا ہوگا نہیں ایک تو یہ کہ بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امپینز ہیں تھوڑی سی ایک پریشانی ہوتی ہے کیونکہ خواتین کو ان کی سنف کی بنیاد پہ ان کی جنس کی بنیاد پہ ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بڑا انفرچنیٹ ہے گالیاں تو یہاں مرد صحافیوں کو بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں کریڈیبلیٹی کے سوال تو مرد صحافیوں کے لیے بھی اٹھائے جاتے ہیں لیکن جب کیونکہ خاتون ہے تو یہ ایک بڑا غلیز ایک ٹرنڈ ہے کہ آپ خواتین کی کردار کشی کرنا شروع ہو جائے ان کو ایسی گالی گلوج کریں کہ وہ ایک طرح سے محول ایسا بنا دیا جائے کہ وہ سوشل میڈیا کی طرف رخ نہ کریں اور میں ایسی بہت ساری خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے سوشل میڈیا کے پلاتفارمز اس وجہ سے چھوڑے ہیں کہ ان کو بہت نازیبہ زبان کا سامنا کرنا پڑا نازیبہ حملوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی خواتین صحافی ہیں جو بڑی بہادری سے یہ ساری چیزیں فیس کر رہی ہیں یہ سپیس ہم نے بہت محنت کے بعد کلیم کی ہے اور سیاسی جماعتوں کے سوشل میڈیا کو چلانے والے لوگ اور جو ان صحافیوں کی اور بالخصوص خواتین صحافیوں کی ڈیسنٹنگ نوٹ سے اختلافی نوٹ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ اس طرح کی ٹرنز چلاتے ہیں تاکہ خواتین صحافی بات کرنا چھوڑ دیں سوشل میڈیا پہ آ کر اپنے رائے کا اظہار نہ کریں لیکن میں ان تمام لوگ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا خواتین اس معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہیں اس ریاست کی شہری ہیں ان کے اوپر سیاست میشت اور ہر چیز کا اسی طریقے سے اثر ہوتا اور اسی طریقے سے وہ اپنی رائے بناتی ہیں جیسے دیگر لوگ بناتے ہیں اور اوورال بھی مجھے لگتا ہے کہ اخلاقی طور پر سوشل میڈیا پہ ماحول کو بہتر کرنے میں پلیٹیکل پارٹیز کی جو سینر لیڈرشپ ہے ان کو کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ آج ایک سیسے جماعت کے لوگ دوسری خواتین کو دوسری جماعت کی خواتین کو خواتین صحافیوں کو گالی دے رہے ہیں کل جوابی گالی ان کو بھی پڑے گی کل کسی اور کی حکومت ہوگی اس کے بعد کسی اور کی حکومت ہوگی تو الٹی میٹلی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر کوئی کسی نہ کسی کو گالی دے رہا ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کو فل سٹاپ لگانا ہے آپ نے اختلاف کرنا ہے ضرور کیجئے آپ نے کسی صحافی کی خبر پر سوال اٹھانا ہے اس کی کریڈیبلیٹی اس کے فیکٹس غلط ہیں تو بالکل اس پر بات کریں لیکن یہ جس طریقے کے گھٹیا زبان والے ٹرینڈز خواتین صحافیوں کے خلاف چلائے جاتے ہیں جیسے ان کی کردار کشی کی جاتی ہے جیسے ان کی ذاتی زندگی کو بنیاد بنا کر ان پر حملے کیے جاتے ہیں اور جملے قصے جاتے ہیں یہ رکنا چاہیے اور ریاست کو انشور کرنا چاہیے کہ خواتین صحافیوں کا تحفظ ہو آن لائن بھی اور آف لائن بھی میرا خیال ہے کہ یہ ایک غیر ذمہ داری اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ ہے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ بہت اہم معاملات جو ماضی کے وزیر دفاع تھے انہیں ایک ٹویٹ کر دی جو کہ حقائق پر مپنی نہیں تھی اس طرح اسی طریقے سے ہم نے ابھی موجودہ حکومت میں پرائم نیسٹر لیول تک بھی ایسی ٹویٹس دیکھیں کہ جن کا فیکچول جو بنیاد تھی وہ غلط تھی تو اس معاشرے میں اگر اتنے ذمہ دار عوضوں پر بیٹھے ہوئے لوگ حقائق کی تحقیق نہیں کریں گے اور حقائق کے برقس جا کر بات کریں گے تو پھر ایک عام آدمی سے آپ کیا گلا کریں گے کہ وہ فیکچول بات کر رہے نہیں تو میرا خیال ہے یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ الزام لگاتے جائیں الزام لگا کے آپ لوگوں کی کریڈیبلیٹی کو متاثر کریں کیونکہ جب آپ بار بار کہتے لیں گے یہ شخص جھوٹا ہے یہ شخص جھوٹا ہے یہ جھوٹا ہے یا جھوٹی ہے تو شاید آپ لوگوں کا ذہن بنا دیتے ہیں تو یہ صرف سوشل میڈیا کی گمکس ہیں یہ صرف کلک بیٹنگ ہے یہ بہت عرصے تک سروائیو کرنی سکیں گے ایسے لوگ جو جھوٹی بات آ کے اس طرح سے کرتے ہیں اور مطلب آسمان جیسے صحافیوں کو یا باقی جو ہمارے کلیگز ہیں جو اور ہم جیسے لوگوں کو جو اس طرح سے نشانہ بناتے ہیں ان کو حاصل کچھ نہیں ہوگا ہم نے صحافت کرنی ہے ہم کوشش کرتے ہیں پوری ذمہ داری کے ساتھ کریں ہمارے صحافیوں کی اور ہماری کوئی خبر غلط بھی ہو سکتی ہے ہمارے ذرائع میں کہیں ہمیں شاید انفارمیشن اس طرح سے ہم کنفرم نہ بھی کر سکیں یہ ساری کمیاں ہو سکتی ہیں صحافیوں میں لیکن صحافیوں کو غدار کہنا صحافیوں کی اوپر لیبل لگانا ان کی ذاتی زندگی کو بیچ میں لے کے آنا یہ بڑا انفرچنیٹ ہے